میں آپ کے توسس سے والدین کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک گمشدگی کی ایف آئر نہ کٹایا کریں اگر آپ کی چھوٹی عمر کی نابالغہ یا بالغہ بچی غائب ہوتی گھر سے تو فوراً متعلقہ میجسٹیٹ کے پاس جا کے انجنکشن بھی لیا کریں کہ کوئی اس سال نکاح نہ پڑا سکے تاکہ معاملہ دگڑنے سے پہلے سمل جائیں تو کیا مغویہ بچیوں کی کیسز کو جب تک نیشنل نیوز نہیں بنایا جائے گا پولیس سیریس نہیں ہوگی اور اگر نیشنل نیوز بنا لیں گے تو کیا جس طرح زہیر کیس سے پولیس پرسنل ہو گئی ہے ویسے پرسنل ہو جائے گی اور پھر آپ کے رکاوٹے پیدا کرے گی تو خدارہ یہ جو قانون ہے تین پیج کا سین چائلڈ میرے جسین ڈائٹ دوہزار تیرہ اس کی ویلیو آپ نے اس تین پیج کی کر دی جس تین پیج پر پرنٹ ہوا ہے اگر دو روپے کا ایک فوٹو کاپی ہے تو چھ روپے کا قانون کر دیا آپ میں بڑے مازد کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے بچیوں کے مستقفل کو بچانے کا قانون ہے اس میں بڑے واضح اکامات ہیں اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں آشم پہ عمل درامت ہو جائے تو یہ موڈل پرومیس بن جائے سوالے سے چونکہ موڈل قانون آپ کے پاس ہے مگر عمل درامت اس میں موڈل نہیں ہے میں مشیرے قانون صاحب سے مرسو صاحب آب صاحب سے گزارش کروں گا سی ایم سن صاحب سے گزارش کروں گا دیکھیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ کے اوپر ایک بات ہے کہ انہوں نے بڑے پوزیٹف قانون بڑے پرگریسف قانون بچوں کے تحفظ کے لیے عورتوں کے تحفظ کے لیے پاس کیے ہیں یقینی طور پر میری انہی سے گزارش ہوگی کہ آپ پولس کو بھی احکامات دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ان کیسز میں کام کرے اور آپ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں محنت کیے وہ محنت زائر نہ جائے سر یہ ایک کرنگی تھانے کا کیس ہے ایف آئی آر چار سو پچاس دوہزار بائیس تیرہ سال کی چھوٹی بچی کا کیس ہے مخویہ ہے حقائق بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک زہیر کیس آپ کے سامنے آیا ہے اور اٹھائیس جولائے کوئی ایف آئی آر کرٹی اٹھائیس جولائے کوئی بچی گھر سے جو ہے وہ غائب ہوئی اور پولیس نے پچھلے چار دن پہلے تک رتی برابر اس میں کام نہیں کیا بلکہ جو ایک نکا نامہ سامنے آیا اس نکا نامے کو لے کے پولیس والدین کی اوپر کہتی رہی کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں آپ صلاح کر لیں جو پولیس کا ایک بڑا منفی کردار رہا ہے ان معاملات میں ان کیسز کے اندر پھر کچھ سینئر اثران سے جب والدین نے رابطہ کیا ان کو کمپینٹس وغیرہ کی تو پولیس حرکت میں آئی اور وہ بھی اتنے بے ڈھنگے طریقے سے حرکت میں آئی ہے کہ ملزمان جو اریسٹ ہوئے ہیں جو کہ مین مرکزی لڑکا جس کے ساتھ بچی کا نکاہ مبینہ طور پر کرایا گیا ہے اس کے والد اس کے ایک رشتدار اس کے دو بھائی اور اس کی والدہ یہ گرفتار ہیں اور چائلڈ میریچ کیسز میں سارے فسیلیٹیٹرز ویسی گرفتار ہوتے ہیں ان کے اریسٹ اور ایمانڈ کے حوالے سے اب کچھ سوال اٹھ رہے ہیں تو بات یہ کہ یا تو پلس کام کرتی نہیں ہے یا جب کام کرنے پہ آتی ہے تو اتنے بے ڈھنگے طریقے سے کرتی کہ اور مسائل پیدا کرتی ہے سوال سے سے بڑا یہ ہے کہ سی ڈی آر کی ٹکنالوجی کی دنیا کے اندر جو ہے چھبیس دن ہونے گوائے ہیں ایک بچی کی ریکوری پاسبل نہیں اپا رہی ہے آج متعلقہ میجسٹیٹ صاحب نے جی ایم نمبر چھبیس کراچی ایسٹ نے بچی کے سرچ وارنٹس جاری کر دی ہیں اور ساتھ میں یہ انجنکشن بھی دے دی ہے چونکہ آئیو نے یہ موقف اختار کیا کہ جو نکا نامہ بھی سامنے آیا ہے اس کا نکا خواہ بھی فرضی ہے اس کے گواہ بھی فرضی ہے وہ نکا نامہ بھی فرضی ہے تو اس پہ ایک انجنکشن بھی گرانٹ کی ہے کہ اب اس لمحے کے بعد اگر کوئی مزید اس بچی کا نکا پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا یہ اقدام کیسز میں اس طرح کے پاورز ہیں میجسٹریٹ کے پاس جو جیسی آپ کے پیاس کیس آئے اب اس میں ایک اور چیز ہمارے سامنے تھی کہ ایک فرض اس کیس کے اندر جس کا نام رستم جمالی بتایا جا رہا ہے جو کہ کئی بار والد کو بھی آکے بچی کے کہتا رہا ہے کہ بھائی ایف آئی آر واپس لو تو بچی ملوا دیں گے پولس کے سامنے آکے بھی جو ہے وہ اپنے زور دکھاتے رہا ہے اور اس کیس میں وہ زمنی کے تحت نامزد دیئے بطور ملزم وہ عدالت میں دندن آتا پھر رہا ہے عدالت کے باہر دندن آتا پھر رہا ہے پولس کولتا ڈانٹ لگاتا پھر رہا ہے ایک تماشہ بھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے عدالت کے سامنے دیکھا نیت ہوگی تو گرفتار کریں گے ہمیں تو یہ بھی شک ہے جو مطلقہ تھانے کے لوگیں انہوں نے بقاعدہ رشوتیں لیئے اس کیس کے اندر یہ مدعی مقدمے کا اس میں بقاعدہ الیگیشن اس کو چھپانا نہیں چاہیے بات کو سامنے آنا چاہیے یہ جو بچھبیس دن تک بچی نہیں ملی اور کوئی گرفتار نہیں ہوا چار دن پہلے تک تو ایسی گرفتار نہیں ہوا تھا ایفار تو ٹھائی ساری کو کڑ گئے تھی اور تین سو چون سٹ اے کے تحت کٹی تھی اور ٹرافیکنگ ان پرسنز کے تحت کٹی تھی بڑے سنگین جرائے میں یہ آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا چونکہ آپ ان سے پیسے لے رہے تھے یا ان کو کوئی پولٹیکل پریشر آپ پر پڑا تھا تو ان کیسز کو آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ہر کیس کی ہی روداد ہے ان کیسز کو بگاڑا جاتا ہے دیر سویر کی جاتی ہے اور سارا کا سارا ملبہ پر چھوٹی بچیوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اس بچی کا تو یہ بیان ہے اس بچی کا تو وہ بیان ہے ہم نے آج درخواست بھی تھی مطلقہ میجسٹیٹ کو کہ اگر بچی پیش کی جاتی تو اس کا کوئی بھی بیان کروانے سے پہلے اس کا میڈیکل بورٹ امتحان میڈیکل بورٹ کے درد اس کا ایج اسسپنٹ کروایا جائے تو کیا مغویہ بچیوں کی کیسز کو جب تک نیشنل نیوز نہیں بنایا جائے گا پولس سیریس نہیں ہوگی اور اگر نیشنل نیوز بنا لیں گے تو کیا جس طرح زہیر کیسز پولس پرسنل ہو گئی ہے ویسے پرسنل ہو جائے گی اور پھر آپ کے رکاوٹے پیدا کرے گی تو خدارہ یہ جو قانون ہے تین پیج کا سین چائلڈ میرے جسینڈ ایڈ دوہزار تیرہ اس کی ویلیو آپ نے اس تین پیج کی کر دی جس تین پیج پر پرنٹ ہوا ہے یعنی کہ اگر دو روپے کا ایک فوٹو کاپی ہے تو چھ روپے کا قانون کر دیا آپ نے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بچیوں کے مستقفل کو بچانے کا قانون ہے اس میں بڑے واضح اکامات ہیں اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں آشمت عمل درامت ہو جائے تو یہ موڈل پرومیس بن جائے سوالے سے چونکہ موڈل قانون آپ کے پاس ہے مگر عمل درامت اس میں موڈل نہیں ہے میں مشیرے قانون صاحب سے مرسوہ وحاب صاحب سے گزارش کروں گا سی ایم سنس صاحب سے گزارش کروں گا دیکھیں پیپلز پارٹی کے کریٹ کے اوپر ایک بات ہے کہ انہوں نے بڑے پوزیٹیف قانون بڑے پرگریسف قانون بچوں کے تحفظ کے لئے عورتوں کے تحفظ کے لئے پاس کی ہیں یقینی طور پر میری انہی سے گزارش ہوگی کہ آپ پولس کو بھی احکامات دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سن کیسز میں کام کرے اور آپ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں محنت کی ہے وہ محنت زائر نہ جائے اس میں اس وقت پانچ لوگ گرفتار ہے جنگوں کو زمنیوں کے تحت نامزت کیا گیا ہے جس میں اس کا خاندان شامل ہے چونکہ چائلڈ میرج میں جتنے فسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں اور اگوا کو چھپانے کے لئے چونکہ جو ملزم کی والدہ ہے جو اس میں کو اکیوزن ہے وہ بھی مدعی کے گھر پہ دو تین بار آ چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ ایف آئر واپس لوگ ہے تمہاری بیٹی پروڈیوز کر دیں گے یعنی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ بچی کانچو پی بی اور معاملہ کیا ہے بچی ابھی پچیس اگست کو چودہ سال کی ہوگی وہ ابھی تک چودہ سال کی نہیں ہوئی ہے پچیس اگست دوہزار آٹھ اس کی ڈیٹ آف برث ہے اس کا یونین کاؤنسل کا برچ سرٹیفیکیٹ دوہزار دس کا ایشو ہوا ہے اور اس کا جو بے فارم ہے وہ دوہزار اکیس کا ایشو ہوا ہے دونوں واقعے سے پہلے کے ہیں اور پھر جو ہے اس کا سکول ریکارڈ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی والدین کا نکہ نام ہے دوہزار سات کا ہے دوہزار سات کا اگر نکہ نام ہے شادی کوئی اگر چودہ سال ہوئے ہیں تو کیسے بچی کی عمر سے زیادہ ہو سکتی یہ کورنگی سے گرہ کورنگی سے جی کورنگی تھانے کے ساتھ میں آپ کے توسط سے والدین کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک گمشدگی کی ایف آئر نہ کٹایا کریں اگر آپ کی چھوٹی عمر کی نابالغہ یا بالغہ بچی غائب ہوتی ہے گھر سے تو فوراں متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس جا کے انجنکشن بھی لیا کریں کہ کوئی اس سال نکہ نہ پڑا سکے تاکہ معاملہ دگڑنے سے پہلے سمل جائیں تو کیا مغویہ بچیوں کی کیسز کو جب تک نیشنل نیوز نہیں بنایا جائے گا پولیس سیریس نہیں ہوگی اور اگر نیشنل نیوز بنا لیں گے تو کیا جس طرح زہیر کیس سے پولیس پرسنل ہو گئی ہے ویسے پرسنل ہو جائے گی اور پھر آپ کے رکاوٹے پیدا کرے گی تو خدارہ یہ جو قانون ہے تین پیج کا سن چائلڈ میرے جسینڈ ہے دوہزار تیرہ اس کی ویلیو آپ نے اس تین پیج ہی کر دی جس تین پیج پر پرنٹ ہوا ہے اگر دو روپے کا ایک فوٹو کاپی ہے تو چھ روپے کا قانون کر دیا آپ میں بڑے معزد کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے بچیوں کے مستقفل کو بچانے کا قانون ہے اس میں بڑے واضح اکامات ہیں اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں آشم میں عمل درامت ہو جائے تو یہ موڈل پرومیس بن جائے سوالے سے چونکہ موڈل قانون آپ کے پاس ہے مگر عمل درامت اس میں موڈل نہیں ہے میں مشیرے قانون صاحب سے مرسل صاحب آب صاحب سے گزارش کروں گا سی ایم سن صاحب سے گزارش کروں گا دیکھیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ کے اوپر ایک بات ہے کہ انہوں نے بڑے پوزیٹیف قانون بڑے پرگریسف قانون بچوں کے تحفظ کے لئے عورتوں کے تحفظ کے لئے پاس کیے ہیں یقینی طور پر میری انہی سے گزارش ہوگی کہ آپ پولس کو بھی احکامات دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سن کیسز میں کام کرے اور آپ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں محنت کیے وہ محنت ضائع نہ جائے تو کیا مغویہ بچیوں کی کیسز کو جب تک نیشنل نیوز نہیں بنایا جائے گا پولس سیریس نہیں ہوگی اور اگر نیشنل نیوز بنا لیں گے تو کیا جس طرح زہیر کیس سے پولس پرسنل ہو گئی ہے ویسے پرسنل ہو جائے گی اور پھر آپ کے رکاوٹے پیدا کرے گی تو خدارہ یہ جو قانون ہے تین پیج کا سن چائلڈ میرے جسینڈ ایک دوہزار تیرہ اس کی ویلیو آپ نے اس تین پیج کی کر دی جس تین پیج پر پرنٹ ہوا ہے یعنی کہ اگر دو روپے کا ایک فوٹو کاپی ہے تو چھ روپے کا قانون کر دیا آپ میں بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے بچیوں کے مستقفل کو بچانے کا قانون ہے اس میں بڑے واضح اکامات ہیں اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں آشنٹے عمل درامت ہو جائے تو یہ موڈل پرویس بن جائے سوالے سے چونکہ موڈل قانون آپ کے پاس ہے مگر عمل درامت اس میں موڈل نہیں ہے میں مشیرے قانون صاحب سے مرسوہ وحاب صاحب سے گزارش کروں گا سی ایم سنس صاحب سے گزارش کروں گا دیکھیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ کے اوپر ایک بات ہے کہ انہوں نے بڑے پوزیٹیف قانون بڑے پرگریسف قانون بچوں کے تحفظ کے لئے عورتوں کے تحفظ کے لئے پاس کی ہیں یقینی طور پر میری انہی سے گزارش ہوگی کہ آپ پولس کو بھی حکمات دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ان کیسز میں کام کرے اور آپ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں محنت کیے وہ محنت زائے نہ جائے